جب کبھی آپ دم کا پلاو بناتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ہمیشہ رہتے ہیں کہیں رائز کچھا تو نہیں رہ جائے گا رائز کئی زیادہ بوائل تو نہیں ہو جائے گا چپک تو نہیں جائے گا تو ایک ایسی ٹرک بتانے جا رہا ہوں جو آپ طور پر جو ہمارے نئینے شیف لوگ آتے ہیں جو نئینے ٹرینیز آتے ہیں ان کو ضرور بتاتے ہیں اس سے کبھی بھی آپ کا رائز چپکے گا نہیں کبھی بھی رائز آپ کا کچھا نہیں رہے گا تو یہ دیکھئے آپ تو یہاں پہ سبجیاں میں نے لے لی ہیں سمپل سبجیاں تھی اور یہ تو مسالے ہیں جس میں تھوڑی سی لانگ لی ہے تھوڑی سی ہری لائچی یہ جاویتری لی ہے تھوڑا سا دیچ پتہ دیا ہے اور یہ کالی میچ کے دانے اور یہ تھوڑی سی سٹارینیز جس کو فول چکری بولتے ہیں یہ بڑی لائچی اور یہ رہا تھوڑا سا جیرا کبھی بھی دالچینی لیں تو اسی طرح کی لیں مطلب یہ راؤنڈ ہو جاتی ہیں کالر اسی طرح سے رہتا ہے بلیک بلیک کالر کا نہیں ہوتا ہے کبھی نہیں لینی ہے وہ یا تو سڑیوی دالچینی ہوتی ہے یا کسی دوسرے پیڑ کی چھال ہوتی ہے یہ ایک دالچینی کی نشانی ہے اچھی طرح سے دیکھ لی ہے اس کو ایک سوادسٹ کھانا صرف ایک ریسپی ریپی سے کام نہیں چلتا ہے اس کے لیے چیزوں کو کیسے پہچان آ جاتا ہے یہ بھی بہت زیادہ معنی رکھتا ہے تو کیسے دالچینی کو پہچانا اسی طرح ایک ریسپی بھی پہچان آنی چاہیے ریسپی دونوں طرف سے کٹ رہتا ہے باسمتی ریسپی پہچان ہے اس کے بعد میں ایک دانے کو اپنی داڑ پر رکھ لیجئے داڑ پر رکھنے کے بعد میں اگر وہ بکھرتا ہے ٹوٹتا ہے تو یہ اچھا باسمتی ہے اگر دانتوں پر چپکتا ہے تو اس کے اندر اسٹار زیادہ ہوگا تو وہ اچھا ریسپی نہیں ہوگا باسمتی کے ساپ سے تو وہ رائس ہم کو نہیں لینا ہے یہ ایک پہچان ہوتی ہے رائس کی دو سے تین پانی ہم کو دھونا ہے جس سے کی چاہل کے اوپر جو اسٹارچ کا پاورڈر ہوتا ہے وہ نکل جائے گا اور آدھا گھنٹہ بھی گو دو بس بہت ہوتا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر تھوڑا تھیل لیا ہے تھیل کی جگہ آپ گھین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ جو تڑکے ہیں جو ہم نے آپ کو دکھائے سے پہلے اس کا تڑکہ مال لیجئے دھیان رکھنا کی لانگ تھوڑا سا پھوٹتا ہے تو اس کا تھوڑا دھیان رکھنا جیسے ہی تھوڑا سا پاپس ہوا ہے مسالے ہی تھوڑے سے اس کے بعد میں یہ پیاں ڈال دیجئے آدھا پیاں ڈالنا ہے آدھا پیاں جہاں ہم اپنی جب سبجیاں بنائیں گے تب ڈالیں گے اور یہ گئی تھوڑی سی گرین چلی اس کو بھی زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا ہلکی سی کچھی کچھی جس میں لاتی ہے وہ اچھی لگتی ہے اس میں اور یہ تھوڑا سا لاسو نادر کا پیش ڈال دیا ہے اس کو ہلکا سا تیل میں بنیں گے اور ہلکا سا پانی میں پکائیں گے دونوں کا الگ لگ flavor آتا ہے ہلکا سا بن گیا اس کے بعد میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اس کے جس سے کہ وہ بھوننے نہیں اور یہاں پر تیمپریچر کو ڈاؤن کر دیں گے کیونکہ اب ملانے جا رہے ہیں ہم اس کے اندر دھائی آپ کو تو پتائیے کہ دھائی ایک پولٹیشن آدمی ہے اس کو اکتنا سپورٹ تو چاہیے چاہیے تو یہاں پہ سپورٹ کے لیے ہم نے کچھ نہیں ڈالایا ہے ہم نے کہا کہ دھائی میں سے تھوڑا سا ہم نے پانی نکال لیا ہلکا سا دھائی چھان لیا اور اس کے بعد میں اچھی طرح سے فینٹ کے یہاں پہ ڈال دیا بائی چانس اگر آپ کا دھائی یہاں پہ فٹتا ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے پلاو میں چل جائے گا باقی گریوی میں دھائی فٹا ہوا نہیں چلتا ہے لیکن پلاو میں چل جائے گا ویسے اگر آپ ایسے ڈالو گے تو آپ کا دھائی تھوڑے فٹنے کے چانس کم ہو جائیں گے اور یہ چاہن لیا تھا ہم نے یہ ڈال دیں گے ہم اس کے اندر یہاں پہ کوشش کریں کہ چاہن کا پانی پھیک دیں یہاں تھوڑا سا پانی آ گیا ہے تم اس حساب سے تھوڑا پانی میں کم ڈالوں گا پانی کا حساب بہت ہی معنی رکھتا ہے دم مارتے دم رائس کو اس رائس کو زیادہ بھوننا نہیں ہے کیونکہ یہ ہم نے لانگ وائٹ رائس لیا ہے اب اس کی جگہ سیلا رائس یوز کرتے تو اس کو آپ بھون سکتے تھے وہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن یہ ٹوٹ جائے گا اب مین مددہ آتا ہے پانی ڈالنے کا جہاں پہ اکثر ہماری گلتیاں ہو جاتی ہیں پانی کتنا ڈالتا ہے پانی ڈالتا ہے ڈیڑھ گنا مطلب کی میں نے تین گلاس چاون لیا تو میں یہاں پہ ساڑھے چار گلاس پانی ڈالوں گا لیکن پھر بھی کئی بار کیا ہوتا ہے کئی بار گیلا ہو جاتا ہے کئی بار تھوڑا سا ڈرائی رہ جاتا ہے کیونکہ رائس ہر بار ایک جیسا نہیں رہتا ہے تو اس کے لئے بہت اچھی سی ٹرکس ہے کہ آپ کا رائس کبھی خرابی نہیں ہوگا نمک ہمیشہ پرفیکٹ ڈالنا مطلب کی جتنا آپ نمک کھاتے ہیں اس سے تھوڑا سا جیادہ لگنا چاہیے نمک نمکین سا لگنا چاہیے کیونکہ نمک رائس کے اندر بعد میں تو نہیں ڈال سکتا بھائی کیونکہ گریوی تہینی کے نمک ایڈ کر دیا ہے اب یہ دیکھئے بابل سا رہے ہیں پانی دکھ رہا ہے آپ کو اب یہاں پہ تھوڑا سا رائس کو آپ کھا کے دیکھ لیئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا گنجائش ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا اور رکھئے اور اس کے بعد میں ایک اسٹینر لگائیے اور اپنے یہ لیڈل سے یہ رائس میں تھوڑا سا پانی نکالیے اس میں کیا ہوگا ہے اس میں تھوڑا سا اسٹارچی ہے یہ پانی تو اسٹارچی پانی نکل جائے گا تو رائس جو گا وہ کھلا کھلا سا بنے گا تو یہاں تھوڑا سا پانی آپ نکال لیجئے یہ ایک ایسی ٹرک ہے اس کی وجہ سے آپ کا جو رائس ہے کبھی بھی کچھا نہیں رہے گا اور کبھی بھی چپ چپا نہیں بنے گا یہ ایسی ٹرک ہے جو عام طور پر ہم جو ہمارے نئے شیف لوگ آتے ہیں ان کو جرور سکھاتے ہیں جب بھی کسی نئے رائس کے ساتھ آپ پلاو بنا رہے ہونا تو یہ آلی ٹرک جرور اپنا نا پرانا رائس جس کے ساتھ آپ عام طور پر بناتے رہتے ہیں وہاں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اتنا ہی پانی لگے گا تو اس میں کوئی کمی نہیں رہتی لیکن کئی بار رائس چپ چینج ہوتا ہے تو گربڑ ہو جاتی ہے اب یہ دیکھیں ببلز دکھنا بند ہو گئے اب کیا کر دیں گے ہم اس پر دم باریں گے دم بارنے کے لیے جو پارمپرک طریقہ ہوتا ہے وہ آٹا لگا کے ہوتا ہے لیکن آج کل کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا جلدی باجی کے چکر میں اور تھوڑا فاسٹ کام کرنے کے چکر میں یہاں پر سلوہ فائل مار دیتے ہیں ہوتل میں سلوہ فائل مار دیتے ہیں جلدی ہو جاتا ہے کام لیکن جو پارمپرک طریقہ ہے اس کا بھی ایک مہتو ہے جب میں آپ کو وہ بتاؤں گا والی ریسیپی تو وہ جلو بتاؤں گا یہاں پر جو طریقہ ہے جلدی کام کرنے کا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہاں پر جو سلوہ فائل ہے ایک لگائیے ہلکی سپانے کی چھیٹیں ماریے تو جو دوسرا سلوہ فائل ہوتا ہے کچھ پک جاتا ہے اور یہاں پر دیکھ تو گرم ہے اب اس کی کناریوں کو کیسے موڑے تو ایک ڈسٹر نام کی چیز ہوتی ہے تو ڈسٹر نام کی چیز سے تھوڑا سا ہیلپ سے دبا دیجئے آرام سے دب جائے گا سر اور دبنے کے بعد میں یہ چاو سا سا پیک ہو جائے گا اب کیا کرنا ہے یہاں پر ہیٹ کو تین سے چار نٹ کے لیے تین سے چار نٹ زیادہ نہیں فول آنچ کر دیجئے فول آنچ اور یہ دیکھئے ایسا فول جائے گوباری کی در ہے جیسے گوباری کی در ہے فول آنچ اسی ٹائم ترنت اس کو بند کر دیجئے بند کرنے کے بعد میں اس کے نیچے توا لگا دیجئے میں نے بولا بیٹا تو میرے بیٹے کی ہلپ لی اس نے ترنت میں نے اپسے ایک کو دیکھ سے اٹھایا دونے ہاتھوں سے دوسرے ہاتھ سے میرے بیٹے نے لگا دیا توا یہاں پر یہ لگا دیا اور میں نے لگ دیا اب یہاں پر میڈیم ہیٹ رکھ بھی اور یہاں پر دس سے بارہ منٹ کے لیے میں نے چھوڑ دیا دس سے بارہ منٹ لگانے کے بعد بھی ترنت نہیں کھولنا ہے پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کو ریشٹ چھوڑ دیجئے اپنی ہیٹ پر ہوتا رائے گا اب یہ کھول لیتے ہیں پانچ سے دس منٹ کے بعد میں دس بارہ منٹ ہم نے دال دیا وہاں پر میڈیم پر اور اس کے بعد میں ہم ہی کھول رہے ہیں دیکھتے ہیں کیسا بنایا بھئی یہ لیجئے بن گیا ہمارا دم کا رائز یہ جو دم کا رائز ہے نا یہ جو ریسپی ہے اسی سے بریانی بنتی ہے ہوتل کے اندر اسی سے بنتے ہیں پلاو مطلب یہ دم کا رائز بن گیا تو آپ کا سارے کام ہو گیا کیونکہ بریانی کبھی بھی بنا کے نہیں رکھی جاتی ہوتل کے اندر اور یہ دیکھئے ایک اور بتاتا ہوں اس کو بولتا ہے رائز کو کاٹنا سائٹ سے کاٹتے ہیں اگر بیچ سے کاٹیں گے تو سارا میشی ہو جائے گا تو یہاں پہ جو نیچے کا رائز ہے نا وہ اس کی کوکنگ بند ہو جائے گی وہ اوپر آ جائے گا تو اس کو ہوا لگے گی لیکن جو اس کی سرفیس ہے نا چاہوں لگی وہ ہلکی سے چپ چپی ہے تو اس کو تھنڈا ہونی دیجئے جیسے ہوا لگیں گے رائز کے اندر تو وہ سوپتا ہو جائے گا یہ جو بیس رائز بن ہے نا اس سے ہم منانے جا رہے ہیں توا پلاو تو توا پلاو کے لیے ہم نے بڑا سا توا لے لیا یہ خرید کے لیے یہ بہت ہی سستہ ملتا ہے آرام سے دکانوں میں مل جاتا ہے میں تو اس کو ساڑھی تین سو روپے ملے گیا ہوں تو یہاں پہ میں اس کو سب سے پہلے نون سٹک کر رہا ہوں سب سے پہلے اچھی طرح سے گرم کرلوں گا اچھی طرح سے گرم کرلوں گا یہ آز میں تھوڑا سا پھون لیں گے اس طوے کو میں نے ایمیزون پہ سرچ کیا وہاں بلکل بھی نہیں ملا تو اس کا ایک طریقہ نکلا ہے کہ آپ لوگ کیسے خریدیں اس کو تو کیا کرنا ہے کہ آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ کوئی ٹکی والا ہوگا تو اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ اپنا یہ توا کہاں سے لے کے آتا ہے تو وہ آپ کو لوکل جگہ بتا دے گا کہ آپ وہاں سے خرید سکتے ہیں میں نے بھی ایسے کیا تھا کہ ایک ٹکی والے کو پوچھ لیا کہ اس نے وہاں سے توا کہاں کاریدا اس نے مجھے بتا دیا اور یہ دیکھئے سبجی سبجی ڈال دیا ہے تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے اور آپ کو پتائیے کہ جب سبجی ہوتی ہے توے پہ وہ بہت جلدی پکتی ہے اور تھوڑی سی کسوری میتھی بھی ڈال دیجئے اور ہلکا سیشتی کریجئے ہیٹ میڈیوم ہے یہاں پہ توے کی خاص بات یہ ہے کہ ایک تو اس کی اچھے اچھی خوشبو آتی ہے اور سبجیاں بڑی کھانا بڑی جلدی پکتا ہے تو کیا کرنا ہے ہلکا سا ڈھککن لگا لیجئے اور بھی فاست پکیں گا پانچ منٹ کے دیر سبجی پک گئی سب سے پہلے میں گوبی دیکھ لیتا ہوں سب سے بڑی سی گوبی گوبی پک گئی ہے تو باقی سبجیاں تو پکی گئی ہوں گی یہ دیکھ لیجئے گوبی پک گئی اب کچھ نہیں کرنا ہے ہیٹ کو بلکل لو کر دیتا ہوں اور یہاں پر تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال دیتا ہوں اور گرم مسالہ ڈالنے کے بعد میں اس کو ڈھک دیں گے جس سے کہ گرم مسالے کی جو کچھ بھی ہوگی وہ بھی ابزو کر دے گی سبجیاں ہلکا سا دھنیا ڈال کے دوے پہ جب بھی کھانا بنتا ہے اس کا ٹیسٹ ہی کچھ سامتنگ ڈیفرنٹ رہتا ہے لب کڑائی بھگونے سے کچھ ڈالگ تو ہمیشہ کبھی نگمی چینج کرتے رہنا چاہیے اور یہ فریش لکو ٹی وی کالی میج اور یہ گیا وہ رائس جو ہم نے ابھی بنایا تھا اس تھوڑا تھنڈا ہو گیا ہے بلکل گرم گرم نہیں ڈالا ہے گرم گرم ڈالیں گے تو اس کے سرفیس ہلکی چپ چپی رہتی ہے اور تھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کی سرفیس تھوڑی سی ڈرائی ہو جاتی ہے تو آپس میں چپکتا نہیں ہے دوے پہ نہیں چپکتا ہے اور اس کے بعد میں آپ جرا شیف اسٹائل میں دو پلٹے لے لیجئے اور اوپر نیچے کر لیجئے یہ دیکھئے تپنیاں کی جیسے کرتے ہیں ایسے واہ اگر آپ شیف سے ریسپی سیکھ رہے ہو تو شیف کی اسٹائل بھی سیکھنے چاہیے نا تھوڑی سی لگنا چاہیے نا ایک پروفیشنس شیف کی درہ کام کر رہے ہوں اور ایک بات آپ نے گوھر گریہ پہ رائس کہیں پہ چپک رہا ہے توے پہ نہیں چپک رہا یہ ایک توا پلاو کی نشانی ہوتی ہے کہ رائس چپکنا نہیں چیئے چپکے گا وہ ٹوٹے گا ٹوٹے گا تو کچھلے کدھر ہو جائے گا اور وہ توا پلاو نہیں بنے گا کچھ اور ہی بن جائے گا توا کی کھیچڑی ہو سکتے آپ اس کو یہ دیکھئے دکھاتا ہوں آپ کو میں کہیں بھی رائس چپک رہا ہے ایک دانہ بھی رائس کا نہیں چپکا کیونکہ ہم نے توا کو نون اسٹک کر دیا تھا چامل کو تھوڑا سا ہلکا تھنہ کر دیا تھا جس اس کی سرفیس ہلکی سی ڈرائی ہو گی تھی سفیز سفیز رائس اس میں ہرا ہرا دھنیاں ہری ہری سبجیاں عجیب مجھا آ گیا دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے چلیہ یہ تھوڑا سا جادو اور ڈال دیتا ہوں یہ تھوڑا سا میں نے گھین ڈال دیا ہے گھین ڈال دو گے اب اوپر سے توا ہے مجھا آ جائے گا اور یہ رہا کیوڑا جل اوپشنل ہے لیکن ڈالتے ہی ایسا لگے گا کہ صحیح میں کہیں کسی ہوتل صحیح مانگا لیا آپ نے کیوڑا ڈالنے سے دوا پلاو میں ایک خوشبو ہی خوشبو ہو جاتی ہے تو کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی ضرور بتانا اچھی لگے تو لائک جروع کرنا اور نئے ہو تو چینل کو سبکرائب جروع کرنا اور پھر ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ میں جائے ہیں دوستو